یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرولا مذہب ہے چمیت علماء ہند کے چوتیس فے ادیویشن میں محمود مدنی نے کچھ ایسے بیان دیے جس کے بعد دیش بھر میں بابال مچ گیا مدنی نے بھارت کو اسلام کا جنستان بتایا اسی کے ساتھ مدنی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا سب سے پرانا دھرم اسلام ہی ہے حالانکہ اب انہوں نے اپنے اس بیان کو لے کر مافی مانگیا ہے محمود مدنی نے اپنے بیوادت بیان اور اس کو لے کر چل رہے ہنگامے پر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے اس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے وہ دوربھا کی پورا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ اسلام سب سے پرانا دھرم ہے اور یہ بات میں مانتا ہوں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے مدنی کی کتنی سے مچا بوال ہوا ہو اللہ تو مانگی مافی اسلام کا جنستان بھارت نہ کی عرب بولے مدنی نہیں ہوں غلط اسلام پرانا ہے ہے پوری سچائی محمود مدنی نے آگے کہا بہت سے لوگ بہت کچھ مانتے ہیں اور یہ ان کا ادھکار ہے جو مجھے لگتا ہے وہ میں بول رہا ہوں یہ میرا ادھکار ہے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس پر کسی کو کیوں آپتی ہو رہی ہے یہ بات ریسرچ کے بات کہی گئی ہے اور اس پر پوری طرح سے سچائی ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے بتاتے کہ جب جمعیت علماء ہند کے منچ پر محمود مدنی اسلام کو لے کر بات کر رہے تھے تو لوکیش مہی ان سے ناراض ہو کر منچ سے چلے گئے تھے اس پر محمود بندنی نے کہا کہ جب ہم الگ دھرم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ رسک تو ہوتے ہی ہیں اور کچھ رسک پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں یہ بلکل کالکلیٹر رسک تھا میں سو بار معافی مانگنے کو ہوں تیار محمود بندنی نے آگے کہا کہ میرے دل میں سر دھرم سنسٹ کے لئے سممان ہے میں بہت پہلے سے ان سے جڑا ہوا ہوں جانے انجانے میں ان کو جو ٹھےس پہنچئے یا کسی اور کو بھی برا لگا ہے تو اس کے لئے میں سو بار معافی مانگنے کو تیار ہوں میرے کسی بھی بیان سے کسی کے دل پر ٹھےس پہنچئے یہ مجھے اور میرے اسلام کو منظور نہیں ہے سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرونہ مذہب ہے یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے اس لئے یہ کہنا یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرونہ مذہب ہے سب سے قدیم اور پرانہ بھی ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لئے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہنڈی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے بھارت ہمارا دیش ہے یہ اتنا ہی پردھان منتری نریند موڈی اور رسس پرموک مہن بھاگوات کا ہے جتنا محمود مدنی کا ہے نہ محمود مدنی ان سے ایک انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود مدنی سے ایک انچ آگے ہے محمود مدنی